تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے سنت پہ عمل کرنے کی برکات کے حوالے سے ایک واقعہ یہ سنانے لگاؤں ایک علاقے میں مسلمان لشکر گیا ہوئے جنگ کے لیے قوت بھی ہے طاقت بھی ہے افراد بھی زیادہ ہیں لیکن فتح نہیں نصیب ہو رہی سارے لوگ پریشان ہیں کافروں سے مقابلہ بس بڑھتا ہی جا رہا ہے لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے فتح کیوں نہیں مر رہی مسلمانوں کو ان میں سے ایک شخص سویا خواب میں کسی نے آواز دی کسی سنت میں تمہارا عمل رہ چکا ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں مر رہی یہ مسلمان بیدار ہوا الفاروکی ویڈیا اللی اسلام اکلامی الحمدللہ وحدہ صلاة والسلام وعلى من لا نبی بعدا وعلى آلی وآصحابی وآتباعی اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل إن كنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببکم اللہ ویغفر لكم زنوبكم والله غفور رحیم سبحان ربک رب العزة عما يصفون سلام على المرسلین والحمدللہ رب العالمین اللہم صل على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم سم صلی علیه گرامی قدر احباب اور میری معززہ موکرہ ماؤں بہنوں انسانی ہدایت اور فلاح کے لیے ضروری ہے کہ ہم اللہ کی مرضی اور منشاہ کے مطابق اپنی زندگی گزارے اب اللہ کی مرضی اللہ کی منشاہ کیا ہے کہ ہماری زندگی کیسے گزرنی چاہیے لا محالہ ہر شخص میں یہ طاقت نہیں کہ وہ اللہ سے ڈائریکٹ رہنمائی لے اس کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسی ہستی ضرور ہر دور میں ہونی چاہیے جنہوں نے ہمیں ہمارے مالک کی پسندیدہ ہر چیز بتا دی ہو اور وہ ہستی ہر دور میں وقت کا نبی ہوا کرتا ہے ہر دور کے نبی نے اپنی امت کے لوگوں کو اللہ کی مرضی بتائی ہے اللہ کی منشاہ یہ ہے تم یہ کرو یہ نہ کرو یہ اللہ کو پسند ہے یہ اللہ کو نہ پسند ہے اسی طرح میں اور آپ کتنے خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ کی پسند اور نہ پسند اللہ کی مرضی اور اللہ کی نامرضی بتانے والی شخصیت اور ہستی کا نام ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی لئے اللہ رب العزت نے ان کو اسوہ حسنہ بنایا ہے سورہ احزاب لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ حسنہ فرمایا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لئے اسوہ حسنہ ہے اسوہ حسنہ کا معنی یہ ہے کہ تمہاری زندگی کے ہر موڑ پہ ہر نشیب و فراز پہ ہر موڑ اور ہر نشیب و فراز پہ اچھی اور نفیس زندگی اگر تمہیں ملے گی تو وہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی بدولت ملے گی ان کی سنت کی بدولت ملے گی ہر موقع پہ ان کی سنت کو دیکھنا پڑے گا اس لیے قرآن کریم میں اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے اعلان کروایا ہے قُلْ اِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهَ بڑا خوبصورت اعلان ہے فرمایا میرے پیارے پیغمبر میرے بندوں کو پیغام دے دیجئے کہ اگر تمہاری یہ خواہش ہے کہ ہماری اپنے رب کے ساتھ محبت ہو پھر اس محبت میں اضافہ ہو پھر وہ محبت بڑھتی جائے بڑھتی جائے حتیٰ کہ ایک دن وہ وقت آ جائے کہ کل تک ہم محب اور ہمارا رب ہمارا محبوب لیکن زندگی میں کمال محبت یہ ہے کہ ہم محبوب بن جائیں اور ہمارا رب ہمارا محب بن جائے فرمایا اگر یہ تمہاری خواہش ہے تو اس کے لئے ایک ہی کام کرنا ہے فَتَّبِعُونِي میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے پیچھے پیچھے چلنا پڑے گا پھر یہ درجہ ملے گا کہ تم اللہ کے محبوب بن جاؤکے اور آپ تمام لوگ اہل محبت ہیں اللہ نے ہر انسان کے دل میں محبت کا مادہ رکھا ہے یہ بات بھی آپ کو بخوبی معلوم ہوگی کہ مرضی ہمیشہ محبوب کی چلا کرتی ہے مرضی ہمیشہ محبوب کی چلا کرتی ہے اب مانا کیجئے گا فرمایا فَتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ پہلے تم میری مرضی کے مطابق چلو گے لیکن اگر تم نے میرے حبیب کی سنت کی تابداری کی تو پھر بلکل قایہ پلٹ جائے گی تم محبوب بن جاؤگے میں رب تمہارا محب بن جاؤں گا اور اس اعتبار سے بھی قایہ پلٹ جائے گی کل تک میری مرضی پہ تم چلے تھے آج تمہاری مرضی کے مطابق میں تمہارے ساتھ فیصلے کر رہا ہوں کیونکہ یہ تو بالکل واضح بات ہے کہ مرضی محبوب کی چلا کرتی ہے پھر یہاں پہ ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے دو لفظ ہیں ایک لفظ ہے اتباع یہ آپ سنتے رہتے ہیں یہ قُلْ انکنتم تُحِبُونَ اللَّهِ فَتَّبِعُونِ اسی اتباع کو سمجھانا چاہتا ہوں بڑی علمی اور گہری بات عرض کرتا ہوں اللہ کرے میں سمجھا سکوں ایک ہوتی ہے اتباع اور ایک ہوتی ہے اتاعت یہ دونوں لفظ آپ نے سنے ہوئے ہیں یہ آپ کے لیے نئے لفظ نہیں ہیں اتاعت بھی سنا ہے اتباع دونوں لفظ قرآن میں آئے ہیں لیکن ان میں فرق ہے اتاعت کہتے ہیں کسی کے آرڈر کو مان لینا کسی بڑے نے آرڈر کر دیا یوں کر تو بیس کرنا ہے آرڈر جو ہے بڑے کا یوں نہیں کرنا تو بیس نہیں کرنا کیونکہ آرڈر ہو گیا یہ ہے اتاعت اور اتباع میں آرڈر نہیں چلا کرتا کیونکہ بعض اوقات ہم کسی کا آرڈر محبت کی بنا پہ نہیں مانتے در کی وجہ سے بھی ماننا پڑتا ہے استاد نے کہا یہاں بیٹھ جاؤ اور پڑو شاگرت پہ نین کا غلبہ ہے کھیل کا شوق ہے گھر جانے کا من کر رہا ہے لیکن استاد کا آرڈر تھا نہ چاہتے ہوئے بھی وہاں بیٹھ کے پڑنا پڑے گا یہ ہوتا ہے آرڈر یہ ہوتی ہے اتاعت اور اتباع کے اندر آرڈر نہیں ہوتا ڈر نہیں ہوتا بلکہ اتباع کہتے ہیں کہ انسان کسی سے اس قدر محبت شروع کر دے کہ اس کی اداؤں کو دیکھے اداؤں پہ غور کرے پھر اداؤں کو نوٹ کرے پھر ان اداؤں کو اپنی زندگی میں شامل کر لے اس لئے اللہ نے کیا فرمایا فَتْتَبِعُونِ آرڈر اللہ کے چلتے ہیں لیکن جب حضور کی باری آئے گی فرمایا تمہارے دل میں اتنی محبت ہونی چاہیے حضور کی کہ تمہیں آرڈر کا انتظار نہ ہو بس تم میرے حبیب کی زندگی دیکھتے جاؤ اور اس کے مطابق عمل کرتے جاؤ اور ان کی صیرت کو اپناتے جاؤ یہ ہے اتباع فَتْتَبِعُونِ سنت کی تابداری کرنا یہ بہت بڑا درجہ ہے کہ اللہ کا محبوب بن جاتا ہے انسان اس لئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بڑے خوبصورت الفاظ ہے میں اس کا ترجمہ سناتا ہوں انشاءاللہ ایمان تازہ ہو فرمایا جس نے میری سنت سے محبت رکھی یہ حدیث سنتے ہو اپنی زندگیوں پہ غور کیجئے ہمارا حضور کی کس کس سنت پہ عمل ہے اور کس کس سنت پہ عمل نہیں ہے ہر ایک اپنا جج خود بن کے یہ حدیث سنے فرمایا جس نے میری سنت سے محبت رکھی در حقیقت اس نے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھی اور اگلی بات بھی سنیے فرمایا من احبنی کان معی فی الجنہ بڑا عجیب ترجمہ کیا ہے بعض محدیسین نے فرمایا اور جس نے میں محمد سے محبت رکھی کان معی فی الجنہ تم امتی ہو میں محمد کریم نبی ہوں تمہارا درجہ کم ہے میرا درجہ زیادہ ہے تم عمل میں کم ہو میرا عمل زیادہ ہے لیکن اگر تم نے میری سنت سے محبت رکھی تو نتیجہ یہ ہوگا کان معی فی الجنہ کل قیامت کے دن جنت میں اللہ تجھ اپنا محل اسی محلے میں عطا کریں گے جس محلے میں میں محمد کا محل موجود ہوگا ورنہ نسبت ہی نہیں ہے چے نسبت خاک رابہ عالم پاک ہم اور حضور نسبت ہی کوئی نہیں لیکن سنت کی محبت کی وجہ سے اللہ کے حبیب نے فرمایا میرے محلے کے اندر تمہیں محل ملے گا پھر تصور کیجئے کیسا منظر ہوگا ہم اپنے اپنے محل میں بیٹھے ہوں گے اور حضور اکرم اپنے محل سے نکلتے ہوئے ہمیں دکھائی دیں گے کبھی آپ جاتے ہوئے دکھائی دیں گے کبھی آپ آتے ہوئے دکھائی دیں گے تو یہ خوبصورت قسمت کس کو ملے گی جس کی سنت کی اتباع کی عادت ہوگی سنت کی اتباع کیجئے اور ایک حدیث مبارکہ اور بھی سنیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رحمت اللہ علیہ خلفائی میرے خلیفوں پر اللہ کی رحمت ہو اور صحابہ اکرام فرماتے ہیں حضور نے تین مرتبہ یہ جملہ بولا یہ دعا ہے دعا دینے والا کون ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں اکثر اپنے سادے انداز میں کہا کرتا ہوں جو دعا دینے والے حضور ہوں آمین کہنے والے جبرائیل جیسے پاک لوگ ہوں قبول کرنے والے اللہ ہوں تو پھر اس دعا کی قبولیت میں شک کرنا بھی ایمان کو خطرے میں ڈال دیتا ہے حضور دعا دے رہے ہیں فرمایا رحمت اللہ علیہ خلفائی صحابہ فرماتے ہیں تین مرتبہ یہ دعا دی اللہ کی رحمتیں اترے میرے خلیفوں پر ہم نے عرض کی یا رسول اللہ من خلفاؤکا کون ہے آپ کے خلیفے کیونکہ صحابہ اکرام کے ذہن میں یہ تھا کہ حضور کے خلفاء تو یہ ہیں حضرت ابو بکر حضرت عمر حضرت عثمان انہوں نے بعد میں خلافت سنبھال نہیں تھی اور یہی حضور کے زیادہ قریب رہنے والے تھے لیکن حضور نے فرمایا نہیں اس موقع پر سن لو میں کن کے لئے رحمت کی دعا کر رہا ہوں فرمایا قیامت تک جو لوگ میری سنتوں پہ عمل کریں گے یہ رحمت کی دعائیں میں ان سب کے لئے کر کے جا رہا ہوں آج کوئی آدمی واشروم میں جاتا ہے وہ دعا پڑھ کے باثروم میں گیا ہے قضاء حادت سے فارغ ہو کے باہر آیا پھر اس نے دعا پڑھی اب اس نے سنت پہ عمل کیا این اسی وقت اس پہ رب کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے ایک آدمی نے مسواق کی ہے سنت پہ عمل فوراں رحمتوں کا نزول شروع ہو گیا ایک آدمی نے جوتا پہنتے ہوئے اگر حضور کے طریقے کو اپنایا اگر جوتا بھی حضور کی سنت کے مطابق پہن لیا فرمایا اس وقت فوراں اس پہ اللہ کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے یہ کتنی پیاری چیز ہے سنت قدم قدم پہ انسان رحمتیں لوٹ رہا ہے اللہ تعالیٰ کی تو اپنے اندر جذبہ پیدا کیجئے سنت اچھا پھر کچھ سنتیں ایسی ہیں جو ہمارے معاشرے میں عام ہیں اکثر لوگ عمل کرتے کچھ سنتیں ہمارے معاشرے میں ایسی ہیں جن پہ اکثر لوگ عمل نہیں کرتے وہ سنتیں لوگ بھول چکے ہیں ایسی سنت پہ عمل کرنے کا ثواب سنیے گا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المتمسک بسنتی عند فسادی امتی فرمایا جس نے میری امت کے فساد کے وقت میری سنت سے چنگل لگایا محدثین نے معنی کیا فساد امت کا معنی یہ ہے جب امت میں بدعات کا غلبہ ہو جائے قدم قدم پہ لوگ دین کے نام پہ بدعتیں گھڑ لیں فرمایا جس نے اس وقت سنت پہ عمل کیا اللہ اس کو کیا بدلہ دیں گے فَلَهُ عَجْرُ مِعَتِ شَهِدٍ اللہ تعالیٰ اس کو ایک دو دس بیس تیس نہیں سو شہیدوں کی شہادت کا ثواب عطا فرمائے گا ایک سنت پہ عمل کرنے کی وجہ سے سو اب شہید کی شہادت ایک شہید کی شہادت کا ثواب سنیے بخاری شریف کی روایت پڑھ رہا ہوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شہید ہوتا ہے شہید جتنے لوگ اس دنیا سے جاتے ہیں کوئی بھی اللہ کے پاس جا کے یہ خواہش نہیں کرے گا نیک آدمی کہ یا اللہ میری روح کو واپس بھیج دیں میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں فرمایا صرف شہید کا یہ درجہ ہے کہ وہ جنت میں جا کے بھی کہتا ہے مولا جو لطف مجھے شہادت کے وقت حاصل ہوا تھا وہ مجھے جنت میں بھی حاصل نہیں ہوا مجھے دوبارہ دنیا میں بھیج دیجئے یہ ایک شہید کا مقام ہے تو ایک سنت پہ جس نے عمل کیا اس کو ایک شہید نہیں کتنے شہیدوں کا سو شہیدوں کا پھر ایک اور گہری بات بھی سمجھ لیجئے یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو شہادت سے کیوں جوڑا ہے یہ بھی ایک گوھر طلب بات ہے کہاں شہادت جہاں اپنی جان کی بازی لگانی ہے جہاں اپنی جان کی پروائی نہیں ہے صبح شہید ہو یا شام کو شہید ہو بس ہر وقت جان ہتھیلی پہ رکھ کے چار رہا ہے اور کہاں ایک سنت ہے جو اپنے کمرے میں بھی بیٹھ کے انسان اس پہ عمل کر سکتا ہے راستے میں چلتے ہوئے عمل کر سکتا ہے مسجد میں آتے ہوئے عمل کر سکتا ہے کہاں شہادت اور کہاں سنت بظاہر اس میں کوئی نسبت ہی نہیں پھر حضور نے سنت اور شہادت کو کیوں جوڑا توجہ کیجئے گا محدثین نے اس پہ بڑی عجیب بات لکھی محدثین فرماتے ہیں وجہ یہ ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ جس طرح شہید اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے شہید ذاتی غرض کے لئے تو شہید نہیں ہوتا اگر کوئی ذاتی غرض کے لئے شہید ہوئے وہ تو شہید ہے ہی نہیں اپنی ذاتی لڑائی کے لئے لڑے مار جائے چوری کرتے ہوئے گولی لگ گئی ڈکیتی کرتے ہوئے مارا گیا تو وہ تو شہید نہیں ہے شہید ہوتا ہی وہ ہے جو اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے اور فرمایا سنت پہ عمل کرنے والا بھی اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہوتا ہے یہ بھی اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے یہ بھی اسلام کی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے اس لئے اللہ نے شہادت اور سنت دونوں کو جمع فرما دیا ہے اس لئے آئندہ جب سنت پہ عمل کرے نا یا کسی سنت میں ہمارے اسلاف میں کیسے کیسے لوگ گزرے ہیں ایک بزرگ رات کو تھکاوٹ ہے حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ رات کو تھکاوٹ ہے بستر پہ آکے لیٹے اب بستر کی سنت یہ ہے کہ دائیں کروٹ پہ سونا ہے رات کو نیند کی ابتداد دائیں کروٹ سے کرو بعد میں اگر نیند کے غلبے میں یا نہیں معلوم ہو سکا النوم اخت الموت یہ موت ہوتی ہے چھوٹی موت ہوتی ہے نیند اس میں بعد میں جس بھی کیفیت میں سویا رہا ابتداد دائیں کروٹ سے کرنی ہے یہ سنت ہے اب حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ رات کو لیٹے ہیں بائیں کروٹ پہ اچانک خیال آیا کہ آج میں سنت پہ عمل نہیں کر سکا حضرت نے کیا کیا وہیں پہ کروٹ چینج کر سکتے تھے لیکن نہیں اٹھے اپنے گھر سے باہر چلے گئے دو تین قدم چلے پھر دوبارہ آ کے اپنے بستر پہ دائیں کروٹ پہ سو گئے تھے یہ ہوتی ہے سنت سے محبت میرے دوستو اور تاریخ کی کتابوں میں ایک بڑا عجیب واقعہ ملتا ہے سنت پہ عمل کرنے کی برکات کے حوالے سے ایک واقعہ یہ سنانے لگاؤں ایک علاقے میں مسلمان لشکر گیا ہوئے جنگ کے لئے قوت بھی ہے طاقت بھی ہے افراد بھی زیادہ ہیں لیکن فتح نہیں نصیب ہو رہی سارے لوگ پریشان ہیں کہ کافروں سے مقابلہ بس بڑھتا ہی جا رہا ہے لڑائی بڑھتی چلی جا رہی ہے فتح کیوں نہیں مر رہی مسلمانوں کو یہ تاریخ کی کتابوں میں یہ واقعہ آپ کو ملے گا ان میں سے ایک شخص سویا مجاہدین میں سے ایک سویا خواب میں کسی نے آواز دی غور کرو کسی سنت میں تمہارا عمل رہ چکا ہے جس کی وجہ سے تمہیں فتح نہیں مر رہی اب یہ مسلمان بیدار ہوا اپنے سالار کو بتایا کہ مجھے خواب میں یہ اشارہ ہوا ہے فوراں بیٹھے غور و فکر شروع ہوا کس سنت پہ عمل نہیں اچانک یاد آیا کہ اس لڑائی کی کیفیت میں جب ہم نے نمازیں پڑھی ہیں اور اس سے پہلے وضو کیا ہے تو وقت کی تنگی کی وجہ سے ہم نے مسواق نہیں کی تھی کئی روز سے ہم مسواق نہیں کر سکے اس لیے ہمارا ہمیں اللہ فتح نہیں دے رہے سارے لشکر نے مسواق شروع کی اللہ نے اسی روز اسلام کو فتح حطا فرما دی تھی یہ سنت پہ عمل کی برکت ہے میرے دوستو تو آپ بھی ارادہ فرمائیے میں بھی ارادہ کرتا ہوں کہ ہم نے سنت کو اپنانا ہے یاد رکھیے انسان کمزور تھا اللہ نے انسان کو مضبوط کیا ہے توحید کی وجہ سے اور انسان خوبصورت نہیں تھا اللہ نے انسان کو خوبصورت بنایا ہے سنت کی وجہ سے سنت آپ کے وقار میں اضافہ کرتی ہے ایک شخص پینٹ پہن کے پھر رہا ہے یہاں میرے دوست کوئی بیٹھے ہیں نراز دوں میں ایک مسئلہ سمجھانے کی بات کرتا ہوں اور ایک آدمی نے سنت کے مطابق طویل کرتا پہنا ہوا ہے انصاف سے دیکھو دونوں کو چلتے ہوئے دیکھو کس کی چال میں آپ کو وقار زیادہ نظر آئے گا اسی کی چال میں وقار نظر آئے گا جس کا سنت پہ عمل ہوگا یہ سنت انسان کو خوبصورت بنا رہی ہوتی ہے سنت انسان کو خوب اور یاد رکھیں جو آدمی سنت پہ عمل کرتا ہے نا وہ حضور کا نمائندہ ہوتا ہے کائنات میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت امام محمد رحمہ اللہ فقہ حنفی میں بڑا معتبر نام ہے اپنی گلی سے نکلے ایک یہودی کھڑا ہوا ہے یہودی نے حضرت امام محمد کو دیکھ کے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ اشہدو انہ محمدن عبدو ورسولو لوگوں میں آج سے مسلمان ہو گیا ہوں وہاں کھڑے ہوئے مسلمانوں نے پوچھا بھائی کیوں مسلمان ہوئے ہو کس کی دعوت میں مسلمان ہوئے ہو کس کتاب کو پڑھ کے مسلمان ہوئے ہو اس نے کہا کوئی کتاب نہیں پڑھی کسی عالم کی تقریر سے متاثر نہیں ہوا میں یہاں کھڑا تھا اس گلی سے مسلمانوں کا عالم محمد نکلا میں نے اس کی چال دیکھی اس کا وقار دیکھا اس کا ڈھنگ دیکھا اس کا سلیکہ دیکھا اس کا کرینہ دیکھا میرے دل نے مجھے گواہی دی جس مذہب کا چھوٹا محمد اتنا خوبصورت ہے اس مذہب کا بڑا محمد کتنا خوبصورت ہوگا بس اس گواہی کی وجہ سے میں مسلمان ہو گیا ہوں تو جو آدمی سنت پہ عمل کر رہا ہوتا ہے وہ حضور کا نمائندہ ہوتا ہے کائنات کے لوگوں کے سامنے تو اس لیے سنت پہ عمل کیجئے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الاسلام بدع غریبا وسیعودکما بدعا فرمایا اسلام کی ابتداء بھی غربت میں ہوئی تنہائی میں ہوئی لوگوں نے حقیر سمجھا فرمایا پھر اسلام پھیلے گا مشرق و مغرب میں پھیلے گا شمال و جنوب میں پھیلے گا پھر ایک وقت آئے گا وسیعودکما بدعا یہ دوبارہ غریب ہوتا جائے گا اسلام آگے حضور نے بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا فرمایا توبا للغرابا میں ایسے غریبوں کو جنت کے اندر ایک درخت ہے توبا اس کی خوشخبری دیتا ہوں یہ جنت کا وہ درخت ہے جس وہ جو آپ حدیث سنتے ہیں اکثر علماء سے جس نے سبحان اللہ کہا تو اللہ تعالیٰ اس کے نام کا ایک درخت جنت میں لگائیں گے اور اس کی چھاؤں اتنی لمبی اور اتنی طویر اور اتنی عریض ہوگی کہ ہر بھی نسل کا گھوڑا پان سو سال بھاگتا رہے اس کی چھاؤں ختم یہ وہ توبا درخت ہے فرمایا ایسے لوگ جنہوں نے اسلام کی غربت کے زمانے میں اس کے ساتھ تعلق مضبوط رکھا میں ایسے سارے لوگوں کو توبا درخت کی چھاؤں کی جو جنت میں موجود ہے اس کی خوشخبری دیتا ہوں صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ من غربہ یہ غربہ کون ہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ غریبوں کو میں جنت میں خوشخبری دیتا ہوں حضور اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غربہ وہ ہیں جو بدعت کے زمانے میں سنتوں پہ عمل شروع کر دیں گے میرے دوستو یہ بڑا کڑا وقت ہے بدعتیں پھیل رہی ہیں اور روز بروز اچھا پھر کوئی ایسا ایک دور تھا جو ہم نے نہیں دیکھا آپ لوگوں نے بزرگوں نے دیکھا ہوگا ہمارے ملک میں بدعت ایک خاص مسلک کے ساتھ خاص تھی لوگ کہتے تھے فلاں مسلک بدعتی ہے لیکن افسوس یہ ہے آج بدعت ہمارے اندر بھی آ گئی ہے آج ہم بھی بدعتیں کر رہے ہیں یہ تیسرے دن جو جلسہ کیا جاتا ہے فوتگی کے بعد یہ بدعت ہے انہوں نے کل پکڑا ہوا ہے انہوں نے تیجہ کیا آپ نے درست کے نام پہ تیسرے دن اکٹھا کیا یہ بدعت ہے میں کروں تب بھی بدعت ہے کوئی اور کرے تب بھی بدعت ہے اسی طرح اور کتنی بدعتیں ہمارے اندر آ چکی ہیں بدعت سے اپنے آپ کو بچائیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من وکر صاحب بدعت جس نے کسی بدعتی کی عزت کی بڑا عجیب معاملہ ہے بدعت کرنا بدعت کا مرتقب ہونا یہ تو بڑی بات ہے فرمایا جس نے کسی بدعتی کی عزت بھی کر دی فقد اعان علیہ حدم الاسلام تو ایسے شخص نے اسلام کی عمارت کو گرانے میں اس بدعتی کی مدد کی ہے بدعتی آدمی حضور کی اسلام کو گرارہ ہوتا ہے اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا کچھ چمکتے چہرے والے لوگ آئیں گے میں بڑا خوش میں تیاری پکڑوں گا کہ یہ میرے پاس آئیں میں ان کو ہوزے کوسر سے جام بھر بھر کے پلاؤں اور وہ ہوزے کوسر کا جام کیسا ہے میرے عزیز دوستو بزرگو وہ ایسا ہے فرمایا وہ دودھ سے زیادہ میٹھا ہوگا اور دودھ سے زیادہ سفید ہوگا شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا حضور نے فرمایا جس نے اس کا ایک گھونٹ بھی پی لیا لا يزمع ابدا اس کو کبھی پیاس قریب بھی نہیں آئے گی اللہ تعالی مجھے اور آپ کو وہ ہوزے کوسر کا جام نصیب فرمائے اب حضور فرماتے ہیں میں تیاری پکڑوں گا کہ ان کو ہوزے کوسر سے جام پلاؤں یہ سفید چہروں والے یہ بڑی بڑی داڑیوں والے نورانی مجسم نورانیت لوگ آ رہے ہیں حضور فرماتے ہیں اچانک ان لوگوں کو میرے سامنے سے ہٹا دیا جائے گا پردے آ جائیں گے میں کہوں گا وہ کون ہیں کدھر گئے ہیں جبرائیل امین کہیں گے یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے اس کائنات سے چلے جانے کے بعد آپ کے دین کو تبدیل کیا سنت کے نام پہ بدعہ تنرائج کی تھی اب سنیے گا حضور کا جلال حضور فرماتے ہیں جب جبرائیل مجھے بتائیں گے کہ یہ بدعہ تھی لوگ تھے تو میں فوراں کہوں گا سخکن سخکن لمن غیر بادی دینی ایسے سارے لوگوں کو مجھ سے دور کر دو آج کے دن میں محمد ان کے چہروں کو دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا یہ بدعہ کا نقصان ہے اور یاد رکھئے علماء فرماتے ہیں جس علاقے میں یہ بڑی میں توجہ طلب اور بڑی عجیب بات کرنا چاہتا ہوں نامت مہنوہ کرو کہ کوئی بات نہیں جی اگوانڈی نے اینا بدعت کیتی یا صد نہیں کیتی ہمارے علاقے میں فلان مسجد میں یا فلان محلے میں بدعت ہوئی ہے ہم نے تو نہیں کی نا یہ بات نہ سوچا کرو علماء فرماتے ہیں جس علاقے میں بدعتیں رائج ہوتی ہیں نا ورک کرو اس پہ آپ سوچیں تحقیق کریں جتنی بدعتیں اس علاقے میں رائج ہوتی ہیں اللہ اتنی ہی سنتوں کو اس علاقے سے اٹھا لیا کرتے ہیں آج ہمارے علاقے میں بدعتیں ہیں تو آپ غور کریں کتنی سنتیں اٹھی ہوئی ہیں کتنی سنتیں اٹھی ہوئی ہیں ہمارے علاقے سے یہ بدعت کی نہوست ہے اور پھر یہ بات بھی سمجھ لیجئے قرآن کریم سے پوچھئی آخری بات عرض کرتا ہوں قرآن سے پوچھئے بدعت کا نقصان جس نے بدعت کی بدعتیوں کے ساتھ ملا بدعتیوں کے ساتھ بیٹھا بدعتیوں کے ساتھ ہمدردی کی قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے جس نے حضور کی سنت سے موں میں اور لیا سنتیں اس کے سامنے موجود ہیں لیکن سنت کو چھوڑ کے بدت کی طرف گیا فرمایا بڑے عجیب الفاظ ہیں باپ ناراض ہو نا تو پھر بیٹے کو کہتا ہے چل نکل میرے گھر سے استاد ناراض ہو شاگر کو کہتا ہے نکل میرے مدرسے سے سعودیہ کی حکومت ناراض ہو تو وہاں پہ بھی خروج لگا دیا جاتا ہے نکالو اس کو یہ خروج لگ رہا ہے بدتیوں کا قرآن کے سورہ نسا پڑھ رہا ہوں فرمایا نولی ہی ما تولا ہم بدتی کو کہتے ہیں جا جہاں جا کے اپنا ناتا جوڑ تیرا رشتہ میرے اور میرے حبیب کے ساتھ کبھی نہیں رہ سکتا یہ تو دنیا میں ہے اور آخرت میں کیا ہوگا اللہ فرماتے ہیں نسلی ہی جہنم بدتی کے لیے میرے پاس جنت نہیں میں بدتی کو دوزخ میں ڈالوں گا پھر آخری بالکل آخری بات سمجھیے حضور نے فرمایا فرمایا میرے پاس قیامت کے دن شفاعت کروانے کے لیے جو بھی آئے گا سوچا جا سکتا ہے اللہ مجھے اجازت دیں گے میں شفاعت کر دوں گا لیکن فرمایا دو گناہ کر کے کبھی میرے پاس سفارش کے لیے نہ آ جانا بڑے بڑے گناہ کیے ہیں ہم نے اللہ تعالیٰ سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے لیکن فرمایا دو گناہوں والے توبہ کے بغیر اگر مر گئے قیامت کے دن میرے پاس شفاعت کے لیے نہ آنا پہلا فرمایا مشرک میں ہر ایک کی سفارش کروں گا مگر مشرک کے لیے میرے پاس شفاعت کا کوئی آپشن نہیں ہوگا اور دوسرا فرمایا بداتی بداتی کے لیے بھی محدثین اس کی گہرائی میں گئے ہیں کہ کون سا گناہ کر دیا ہے مشرک نے اور بداتی نے کہ حضور نے سفارش سے انکار کر دیا فرمایا گناہ یہ ہے مشرک اللہ کی توحید پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے اللہ کی غیرت پہ حملہ آور ہو رہا ہے اور بداتی حضور کی محنت پہ حملہ آور ہو رہا ہوتا ہے آج میں چھوٹی سی محنت کر دوں میں پانچ دس منٹ لگا کے کوئی چیز بناوں کوئی آکے میری محنت کو ضائع کریں مجھے غصہ آتا ہے اور بدتی حضور کی تئیس سالہ محنت کو ضائع کرنے پہ اور اس پہ حملہ کر رہا ہوتا ہے حضور کیوں اس کی سفارش کریں گے اس لیے حضرت امام راضی رحمہ اللہ نے لکھا جو آدمی بدت کرتا ہے نا گویا کہ وہ اپنے عمل سے دعویٰ کر رہا ہوتا ہے لوگو مجھے نیکی کا ایک ایسا کام معلوم ہو گیا ہے جو کام حضور کو بھی نہیں معلوم تھا اور جس کام کا علم صحابہ کو بھی نہیں ہو سکا تو اللہ تعالی مجھے اور آپ کو سنت اپنانے کی توفیق عطا فرمائیں اپنے چہروں کو سنت کے مطابق بنائیے اپنے سروں کو دھام کے رکھیں لوگ نماز میں سر نہیں دھامتے جبکہ سیرت کی کتابیں پڑھ کے دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام اوقات میں بھی سر کو دھام کے رکھا کرتے تھے سنت کے مطابق نمازیں پڑھئیے سنت کے مطابق سہری کھائیے سنت کے مطابق افتاری کیجئے سنت کے مطابق لباس پہنیے سنت کے مطابق خوشی اور غمی اپنائیے پھر دیکھئے اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوں گی اللہ تعالی عمل کی توفیق اپنی باتیں کروں آئیے بدت کی تعریف حدیث سے سناتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احدس فی امرنا بہت توجہ یہ حدیث بالکل حدیث کی واضح کتابوں میں موجود ہے بڑی معتبر کتابوں میں بدت کی تعریف کی ہے حضور نے فرمایا من احدس فی امرنا محدثین نے اس کا معنی کیا فی امرنا اے فی دیننا من احدس فی امرنا حازا ما لیس منہو فہو رد فرمایا بدت کس کو کہتے ہیں دین کے نام پر کوئی نئی چیز گھڑ لینا پھر آپ دورالیں کیا لفظ بولا میں نے دین کے نام پر ایک بہت بڑا اشکال ہے ہم جب بدت کی مضمت کریں نا تو کچھ لوگ کہتے ہیں مولوی جیے جڑی اینک پائیے اے حضور دے زمانے چاہیسی تو آگے سادی عوام بیٹھی ہوتی ہے کہتی ہے نہیں پھر کہتے ہیں یہ تو مولوی خود بدت کر رہا ہے کوئی کہتا ہے یہ مائک حضور کے زمانے میں تھا عوام کہتی ہے نہیں کہیں گے یہ بھی بدت ہے اور بھائی ہر نئی چیز بدت نہیں ہوتی بدت کی تعریف حدیث سے سنا رہا ہوں مَنْ أَحْدَسَ فِي أَمْرِنَا محدثین نے أَمْرِنَا کا معنی کیا ہے دینینا جس نے دین کے نام پر کوئی نیا کام کیا اس کو بدت کہا جاتا ہے جو لوگ تیجہ کرتے ہیں چالیسوہ کرتے ہیں یا ہمارے دیوبندی بھائی جو تیسرے دن جلسہ کرتے ہیں یہ دین سمجھ کے کرتے ہیں یا دنیا سمجھ کے کرتے ہیں دین سمجھ کے کرتے ہیں اور نراز نہ ہونا بات چکے آگئی ہے تو واضح کرتا ہوں جلوس ربی الاول میں حضور کے نام پر نکالا جاتا ہے اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں لوگ یہ دنیا سمجھ کے یہ جو لائٹیں لگاتے ہیں اس کو دین سمجھ کے کرتے ہیں دنیا سمجھ کے دین سمجھ کے کرتے ہیں تو یاد رکھئے دین سمجھ کے جو نیا کام کیا جائے گا وہ بدت ہے یہ اینک میں دین سمجھ کے نہیں پہنتا یہ میری مجبوری ہے مائک میں دین سمجھ کے نہیں استعمال کرتا یہ میری مجبوری ہے میں اپنی آواز مجمع کو سنانا چاہتا ہوں تو یہ بدت نہیں بدت کہتے ہیں دین کے نام پہ کوئی نیا کام کرنا اللہ تعالیٰ بات سمجھنے کی اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائیں ما علینا اللہ البلاغ